قتم المرسلین پیدا ہوئے جانِ عالم خبلِ اہلِ یقین پیدا ہوئے شکرِ عزتِ رحمتُ للعالمی پیدا ہوئے وہ ہوئے پیدا کہ جن کی قاتل سب زمین و آسمان پیدا ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ علمات میں اس عظیم الشان جلسے جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کا آغاز ہونے والا ہے میں تمام اہلیان محلہ سے موت دیوانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے میں تشریف فرما کر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت پیش کرے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عظیم الشان جلسہ تین تیس ماں سالانہ جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کی سر پرستی شہزادہ حضور غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیرِ طیقت رہبرِ شریعت حضرت اللہ سید شاہ قادم پاشا قادری المسوی الجیلانی مدزلہ العالی فرمائیں گے اس جلسے کی نگرانی رہبرِ شریعت عمدت الحکمت حضرت اللہ مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ قطیب جامع مسجد العرب حمودیہ فرمائیں گے اس جلسے میں مہمان علماء اکرام مقرر اکرام میں خابلِ ذکر حضرت اللہ مولانا شہزادہ قطیبِ دکن سید شاہ علی پاشا قادری آلِ مصطفی صاحب قبلہ قطاب فرمائیں گے فصیح ملت حضرت اللہ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نسامی محتمیم کتب کانا جامع نظامیہ مقاتب کرمائیں گے ان علماء اکرام کے علاوہ حضرت اللہ مولانا حافظ مفتی غلام دستگیر قریشی اشرفی مدزلہ العالی قطیب جامع مسجد حاجی محمد وزیر علی اور حضرت اللہ مولانا ابو عبداللہ شاہ محمد اسلم جاوید نقش بندی صحاب قبلہ کامل جامع نظامیہ خطاب فرمائیں گے نوجوان مقرر رسولہ بیان حضرت اللہ مولانا مفتی سید شاہ انوار اللہ قادری فائز نظامی صحاب قبلہ کا خصوصی خطاب ہوگا تمام آشقان مصطفی صلی اللہ علیہ و سلمہ میں اس عظیم الشان جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ و سلم میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے انشاء اللہ تعالی ابھی کچھ لمحات میں جلسے کی کاروائی کا بازات تاغاز کیا جائے گا آپ تمام حضرات سے جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے ادبا گزارش ہے کہ وہ کاروائی 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 میرے سرکار کا چہرہ خدا کی نظروں میں رہتا میرے سرکار کا چہرہ وہ نور حق کا ہے جلوہ میرے سرکار کا چہرہ یہی ہے رشک مہرومہ یہی تو ہے شہ خوبہ یہی ہے رشک مہرومہ یہی تو ہے شہ خوبہ حسینوں سے حسی چہرہ میرے سرکار کا چہرہ حسینوں سے حسی چہرہ میرے سرکار کا چہرہ وہ نور حق کا ہے جلوہ میرے سرکار کا چہرہ ہوئے امت میں وہ اعلا صحابہ بن گئے وہ لوگ ہوئے امت میں وہ اعلا صحابہ بن گئے وہ لوگ جنوں نے آنکھوں سے دیکھا میرے سرکار کا چہرہ جنوں نے آنکھوں سے دیکھا میرے سرکار کا چہرہ وہ نور حق کا ہے جلوہ میرے سرکار کا چہرہ قسم ہے حسن یوسف کی جہاں بھر میں نہیں کوئی قسم ہے حسن یوسف کی جہاں بھر میں نہیں کوئی نسال ایسی جواب ایسا میرے سرکار کا چہرہ نسال ایسی جواب ایسا میرے سرکار کا چہرہ وہ نور حق کا ہے جلوہ میرے سرکار کا چہرہ بلال حب شیعہ کعب کی چھتے پر رخ کہاں کرتے بلال حب شیعہ کعب کی چھتے پر رخ کہاں کرتے نسال ایسا میرے سرکار کا چہرہ نسال ایسا میرے سرکار کا چہرہ وہ نور حق کا ہے جلوہ میرے سرکار کا چہرہ نکیروں نے جو پوچھا قبر میں یہ کس کا جلوہ ہے نکیروں نے جو پوچھا قبر میں یہ کس کا جلوہ ہے او جاگر جھوم کر بولا میرے سرکار کا چہرہ او جاگر جھوم کر بولا میرے سرکار کا چہرہ وہ نور حق کا ہے جلوہ میرے سرکار کا چہرہ انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ ہی لمحات میں اس عظیم الشان جلسے جشن عید ملاود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات ربانی سے آغاز ہونے والا ہیں تمام معاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لاکر اپنی نشستوں کو محفوظ کر لے انشاءاللہ تعالی حافظ قاری مسلم اتدین انساری صحاب قبلہ کہ خیرت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز ابھی کچھ ہی لمحات میں ہونے والا ہے علماء کرام کی آمد بھی ہونے والی ہے آپ طوامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لاکر اپنی نشستوں کو محفوظ کر لے مصطفی 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 آپ کے دیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی نہ ہے کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جس میں نہیں ایک کا سایا ہی نہیں مصطفی آپ کے دیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفی آپ کے دیسا کوئی آیا ہی نہیں زلفو اللہ لیہ رخوز و حما زادا کے زلفو اللہ لیہ رخوز و حما زادا کے زلفو اللہ لیہ ظلف واللہلِ حلق و الزحمہ زادہ کے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں عطبیق سے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی نہ ہے کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سانی ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سانی ہی نہیں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کسی جب اللہ نے بنایا ہی نہیں جب سے درواز پہ لکھا میں نے انوار اللہ جب سے درواز پہ لکھا میں نے انوار اللہ جب سے درواز پہ لکھا میں نے انوار اللہ کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایم وائی ٹی وی پر لائف تلکاس کیا جا رہا ہے قواتین اپنے گھر میں بیٹ کر کر اس جلسے کا مشاہدہ کر سکتی ہیں میں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محمد وصور شریف قادری صاحب طبعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اونات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سادت حاصل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں آپ پہلے تمام حضرات جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام کچھ خسمت ہیں جو یہ دن دیکھنے میں آیا ہے تو آئیے آپ کی خدمت میں نات شریف پیش کرتا ہوں نات شریف سے پہلے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے نہ کوئی نہ کوئی صلیخہ ہے آرزو کا نہ کوئی صلیخہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرمِ آخا بنی ہوئی ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو خلم تیرے ہیں آئیے اب نات شریف کے چند اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَ تَوِ سُلُّونَ عَلَى النَّبِي يَایُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا عَلَى النَّبِي لِللہ کرم کی جیے سرکانِ مدینہ لِللہ کرم کی جیے سرکانِ مدینہ اور ہم سب کو دکھا دی گئے دربارِ مدینہ لِللہ کرم کی جیے سرکانِ مدینہ اور ہم سب کو دکھا دی گئے دربارِ مدینہ درباروں میں دربار ہے دربارِ مدینہ درباروں میں دربار ہے دربارِ مدینہ سب سے بڑی سرکار ہے سرکارِ مدینہ سرکارِ مدینہ سرکارِ مدینہ دربار مدینہ خرآن میں بھی ناطق ہے فقط میں نہیں کہتا خرآن میں بھی ناطق ہے فقط میں نہیں کہتا ہے طالب حق طالب سلطان مدینہ خرآن میں بھی ناطق ہے فقط میں نہیں کہتا ہے طالب حق طالب سلطان مدینہ اللہ دکھا دے تو میں دل کیر کے رکھلوں وہ صورت حق صورت سلطان مدینہ ہر جا پہ نظر آتے ہیں انوار مدینہ دن رات اے شم اے زیابار مدینہ کامل سا گنہگار بھی بخشا گیا دیکھو کامل سا گنہگار بھی بخشا گیا دیکھو ہو جائے جسے نسبت سلطان مدینہ کامل سا گنہگار بھی بخشا گیا دیکھو ہر جائے جسے نسبت سلطان مدینہ درباروں میں دربار ہے دربار مدینہ سب سے بڑی سرکار ہے سرکار مدینہ اللہ کرم کی دیئے سرکار مدینہ اور ہم سب کو دکھا دی دیئے دربار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاء اللہ تعالی ابھی کچھ ہی لمحات میں جلسے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس جلسے جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت قطیبِ دکن شہزادہِ حضور غوثِ عظم پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت حضرتُ الاللامہ سید شاہ قادم پاشا قادری الموسوی الجیلانی صحاب قبلہ ادام اللہ ادام اللہ سجادہِ نشین خالقہِ موسویہ فرمائیں گے اس جلسے کی نگرانی رہبرِ شریعت عمدتُ الحکمت حضرتُ الاللامہ مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری صحاب قبلہ ادام اللہ ادام اللہ قطیبِ جامِ مسجد الارب حمودیہ فرمائیں گے اس جلسے میں مقررِ سولہ بیان حضرتُ الاللامہ مولانا سید شاہ علی پاشا قادری الماروح آلِ مصطفی جیلانی صحاب قبلہ ان کے علاوہ فصیحِ ملت حضرتُ الاللامہ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی صحاب قبلہ محتویم تتبقانہ جامِ نظامیہ قطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی علماء کرام کی آمد کچھ لمحات میں ہونے والی ہے تمام عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلسگاہ میں تشریف لاکر اپنی نشستوں کو محفوظ کر لے مولوی محمد بلال قادری امام جامِ مصد ربا ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا وشفیعینا ونبینا ومولانا محمد مبارک و سلیم ایک روز ہوگا جانا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں آنکھیں تو دیکھنے کو آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے سے مجھے ترب تھی دل بھی ہوا روانا دل بھی ہوا روانا سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانا سرکار کی گلی میں کبھی ہو قضا پہ پہرے کبھی دو گھڑی بہارے کبھی ہو قضا پہ پہرے کبھی دو گھڑی بہارے موسم صدا سہانا موسم صدا سہانا سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی آدھیں دل میں نبی کی آدھیں لب پہ نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی ایک دن ہمیں زمانہ ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ کمسین نات خان سالم بن ابو بکر نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے سلام علیکم نات شریف پیش کرنے سے پہلے دلد شریف کا نظارہ کیا ہے اللہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مطفی یا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا قبر کتنے تارے کلے چھپ گئے یا قبر کتنے تارے کلے چھپ گئے برناڑو بیناڑو باما لا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لامہ کا تک اچالا ہے جس کا وہ ہے لامہ کا تک اچالا ہے جس کا وہ ہے نور وحدت کا تکڑا لامہ کا تک اچالا ہے جس کا وہ ہے مجھتا دیل چیئے کے ہے برناڑو بیناڑو باما را نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی اللبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نویر القبر لا یمکن السناو کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرکت ہی قسط مختصر مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے آقا کی مہربانی ہے جو بھی ہے آقا کی مہربانی ہے اور جتنی ساسوں نے جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے اور ناتِ محبوب دعور سند ہو گئی فردِ سیاں میری مسترد ہو گئی ناتِ محبوب دعور سند ہو گئی فردِ سیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی آئیے اس سالانہ جلسے جسل عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کا آغاز خیرتِ کلامِ پاک سے کرتے ہیں میں جلسے کے آغاز کے لیے مولانا مولوی قاری محمد مسلم الدین انصارِ صحابہ قبلہ استاز مدرسِ ربیہ انوار العلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس عظیم الشان جسل کا آغاز اپنے خیرتِ کلامِ پاک سے کرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیم امیم بسم اللہ وبرکاتہ 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 سبحان اللہ وبرکاتہ اللہ سبحان اللہ وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَا رَحْمَةً لِلَا رَحْمَةً اللہ فَهَلْ لَيْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ 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 وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِبٌ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 احکم بحق وَرَبُنَا رَحْمَانِ صدق اللہ العظیم جہاں میں ہے جلوی ہیاں کیسے کیسے ہی اسرار دل میں نہاں کیسے کیسے الہی یہ دل ہے کہ نغمہ سرا ہے چلے آتے ہیں کار وہاں کیسے کیسے زرادے کو انور کی انوار غیبی زرادے کو انور کی انوار غیبی نہاں کس قدر ہے آیاں کیسے کیسے نہاں کس قدر ہے آیاں کیسے کیسے الحمدللہ اس جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کا آغاز قیرت کلاب پاک سے ہو چکا ہے علماء اکرام مشایقین ادام اس جلسے میں مقاتل کرمائیں گے تمام عاشقان مستقی صلی اللہ علیہ وسلمہ سے پھر ایک مرتبہ ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلسے کا آغاز ہو گیا ہے جلسگاہ میں تشریف لاکر اپنی نشستوں کو محفوظ کر لے میں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لیے حافظ و قاری محمد سلمان صاحب استاذ جامع نظامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نات سربدکو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلمہ کی صدق دل سے جس نے طاعت رسول کی کی صدق دل سے جس نے طاعت رسول کی طاعت رسول کی کی صدق دل سے جس نے طاعت رسول کی میں حشر میں پائے گا وہ شفاعت رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ میں حشر میں پائے گا وہ شفاعت رسول کی جیسے ہاں تیل دکھتی ہے نظروں کے سامنے جیسے ہاں تیل دکھتی ہے نظروں کے سامنے دنیا کو دیکھتی ہے بشارت رسول کی دنیا کو دیکھتی ہے بشارت رسول کی فاروق نے جو سیف کو قدموں میں رکھ دیا فاروق نے جو سیف کو قدموں میں رکھ دیا یہ تھا کرم خدا کا عنایت رسول کی یہ تھا کرم خدا کا عنایت رسول کی بینال پیدا کرکی حق نے بتا دیا بینال پیدا کرکی حق نے بتا دیا حق نے بتا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے سالت سرکار کی آمد سبحان اللہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے تاعت رسول کی محشر میں پائے گا شفاعت رسول کی محشر میں پائے گا شفاعت رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدق دل سے جس نے اطاعت رسول کی کی صدق دل سے جس نے اطاعت رسول کی محشر میں پائے گا وہ شقاعت رسول کی الحمدللہ علماء کرام رونقش تیز ہیں میں خیر مقدمی کلمات کے لئے حضرت اللہ و مولانا محمد عظمت اللہ نقش بندی قادری مجددی صاحب قبلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خیر مقدمی کلمات سے ہم سامعین کو اپنے کلمات سے اس جلسے کی داروائی داغت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والثلاة والسلام على سید الانبیاء وافزل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابه الكرمین افزلین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاک من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہم علان العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہرین والشاہرین والحمدللہ رب العالمین وقال تعالیٰ في کلام المجید والبرحان الحمید في شعن عظمت نبی الكریم الرعوف الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ افضلہ صلواتی کا وعددہ معلوماتی کا عبارق وسلم صلاتاً وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مولای یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسو نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے جان عالم قبل اہل یقین پیدا ہوئے جان عالم قبل اہل یقین پیدا ہوئے شکر عزد رحمت للعالمی پیدا ہوئے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے نجدیوں کے جہاں میں صبحی تو خوشیہ منا رہے ہیں سبحان اللہ معذر سامین کرام اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندوں پیارے مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم ہم کے پیارے غلاموں تمام حمد و سنا و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لئے صداوار ہے جس رب العالمین نے ہمیں عشرب بنا کر نبی آخر الزمان صل اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر پیدا فرمایا لاکھو درود کرو سلام اس ہستی بے قصہ پر جو مغریبوں کے غمخار یتیموں کی آقا غلاموں کے مولان اللہ کے پیارے حبیب ساری غمخردہ انسانیت کے طبیب سیدنا احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم